بسم اللہ الرحمن الرحیم سب ہی دوستوں کو السلام علیکم میں اس وقت راولا کوٹ میں موجود ہوں اور راولا کوٹ میں یہاں پر بہت مشہور ایک جگہ ہے بنجوسا جیل اور اس جیل کے نظارے کے لیے اور اس کی سیرو تفریق کے لیے ہم یہاں پر تشریف لائے ہیں یہاں پر خاص سیرو تفریق کے لیے تشریف نہیں لائے بلکہ ہم دین کی ذمہ داریوں کو بہت اچھے انداز سے سمجھتے ہیں اور انہی فرائز کی ادائیگی کے لیے ہم یہاں پر تشریف لائے ہیں یہ علاقہ بہت خوبصورت علاقہ ہے اور اس علاقے کو دیکھنے کے بعد ایک دفعہ دل میں خوشی کی ایک لہر اٹھتی ہے ہم پنجاب کے اندر رہ کر یہ بات تو سنتے ہیں کہ اللہ کی زمین بڑی خوبصورت ہے اور قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنی زمین کی خوبصورتی رونائیاں اور اس کے اوپر جو خوشیاں اور خوبصورتی اس کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں لیکن پنجاب کے اندر رہ کر ہمیں اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ زمین کی تنی خوبصورت ہے اور اللہ پہاڑوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اس زمین کو اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بنائے گے اس میں گاڑے گے لیکن جب ہم یہاں پر آئے ہیں اور یقین جانے صرف یہ سیرو تفری نہیں ہے حقیقت کے اندر ہمیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ زمین کے اوپر دی گئی یہ خوبصورتی اس کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر خوبصورت جو ہے وہ یہاں پر درخت ہیں گرینری ہے اور ایک پہاڑوں کا ایک جو ہے وہ دل ربا دینے والا ایک منظر ہے تو اس سے صرف سیرو تفری نہیں بلکہ جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ زمین کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے اللہ قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں زمین کا اس کی خوبصورتی کا تو یہ احساس دل میں پیدا ہونا کہ اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت زمین پیدا کی ہے اور ہمارے لئے یہ سب کچھ تو اس پر ہمیں جو ہے وہ اللہ کا جتنا زیادہ شکر ادا کہ ہمیں وہ شکر ادا کرنا چاہیے باقی میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کروں گا کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پوری زمین کے اوپر جہاں پر بھی کوئی فرد موجود ہے ہم دعوت کا کام کریں یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے اور میں اس کو کرز اور فرض سمجھتا ہوں یہاں پر پنجاب کی نسبت دعوت کا کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اب بھی ہم تقریباً اٹھائیس کلومیٹر کا فاصلہ تاہ کر کے ایک چھوٹی سی بستی یہاں بنجوسہ یہاں پر پہنچے چند لوگ یہاں پر رہتے ہیں پنجاب کے اندر ہمیں ایک گھر کے پاس اس کی سراؤنڈنگ میں پانچ ہزار لوگ مل جاتے ہیں لیکن یہاں پر راولہ کوٹ کے ان علاقوں کے اندر آپ کو ایک فر تک پہنچنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کلومیٹر کا فاصلہ تاہ کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر سٹرگل بڑی ہے یہاں پر ایفرڈ بہت زیادہ یہاں پر محنت بہت زیادہ کرنے پڑتی ہے اگرچہ انوائرمنٹ بہت اچھا لوگ اخلاق والے ہیں دین والے ایمان والے ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے کام کی ضرورت ہے تو یہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں میں فخر محسوس کرتا ہوں ان پر اور میں بھی شکر کرتا ہوں کہ مجھے ایک توفیق ملی ہے میں یہاں پر ان علاقوں کے اندر آیا دعوت کا کام کیا اب بھی یہاں پر ریسنٹلی میں ایک مسجد کے اندر ایک قرآن کے موضوع پر ایک گفتگو کر کے آئوں میں لوگوں کو یہ بات ضرور ہر جگہ پر جہاں پر بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں فارسٹ اینڈ لاسٹ سلوشن ہمارا یہ ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اس کا فہم حاصل کریں گے نہ کوئی تنظیم نہ کوئی مسلک نہ کوئی برادری نہ کوئی گروپ کچھ بھی نہیں ہوگا سب کچھ ختم ہو جائے گا اللہ قرآن میں کہتا ہے انہا انزلنا ہو قرآنا عربی اللہ اللہ کم تاکلون ہم نے اس قرآن کو عربی میں اس لئے نازل کیا تاکہ تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہو قرآن میں لکھا کیا ہے چین کا بندہ چین کی زبان کے اندر چینیز میں پڑے انگلیش والا انگلیش میں پڑے اور پنجابی اردو سمجھنے والا اس کے اندر پڑے عربی کا انکار نہیں ہے لیکن ہم سالوں سے اس کی ریپیٹیشن کر رہے ہیں حالانکہ ہم نے قرآن کو سمجھ کر ابھی تک مکمل نہیں کیا جب تک قرآن کی کتاب کو سمجھ کر مکمل نہیں کریں گے اس کو ریپیٹ کرنے کا کیا فائدہ جس طرح سے کمیسٹری اور فزیکس کی کتاب سکولوں میں مکمل نہیں ہوتی اس کی ریپیٹیشن نہیں ہوتی اس طرح سے ہم کیوں ریپیٹیشن کر رہے ہیں تو میرا آخر میں یہ پیغام ہے آپ آئیں ان علاقوں کے اندر سیار کریں آپ کو دعوت دی جاتی ہے یہ ہمارا پیغام ہے ہم یہاں پر آپ کو ویلکم کریں گے یہاں کی خوشیاں یہاں کی خوبصورتیاں آپ دیکھیں گے اور اسلام کو دین کو سمجھیں گے سیروف العارضی کی حقیقت اس کی تشریح آپ کو سمجھ جائے گی